راشتر پتی رامناتھ کووین نے کہا کہ سوشما سوراج دے دیہانت نال بہت دکھ ہویا دیش دی ایک بہت پیاری بیٹی چلی گئی لوکان دی سہتہ لی اوہر سمیں تیار رہن دی سی انہ دیاں سے وامانو سارے دیش واسی ہمیشہ یاد رکھن گے اتھے ہی پردان منتری نرندر مودی نے سوشما سوراج دے دیہانتو تے دکھ پرگٹ کر دیا کہا کہ پارتی راج نیتی دا اک گورف شالی ادھیائے ختم ہو گیا ہے انہا نے سوشما سوراج دے دیہانت نو نجی کٹا دسیا مرہوم ساپ کا ودیش منتری سوشما سوراج دا آج جو دبہر بعد سرکاری سنمانہ نال انتم سسکار کیتا جاوے گا اس سبندی پاچپا ورکنگ پردان جگت پرکاش نردہ نے جان کری دیتی ان کا پارتیو شریعت ان کے نواز تھان دھون دی بیلڈنگ میں لاس رسپیکس پے کرنے کے لیے رکھا گیا ہے ان کو انتم شردھانجلی دینے کے لیے رکھا گیا ہے کل صبح گیارہ بجے تک ان کا پارتیو شریعت دھون دی بیلڈنگ میں رہے گا اور وہاں ان کے انتین درشن سبھی لوگ کر سکیں گے بارہ بجے کے پاس ان کے پارتیو شریعت کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کیندری کارلے وہاں لے جائے جائے گا اور بارہ بجے کے بعد تین بجے تک پارٹی کے کارکرتاؤں کے لیے اور سب کے لیے وہاں انتین درشن کے لیے رکھا جائے گا اور اس کے پشات تین بجے ان کے پارتیو شریعت کو انتین سنسکار کے لیے لوگی روڈ کے کرمیٹوریم میں لے جائے جائے گا اور وہاں ان کا انتین سنسکار پورے راشتی سمان کے ساتھ کیا جائے گا کیندری روڈ ٹرانسپورٹ تے ہائی ویز منتری نتنگڑکری تے ریلوے منتری پیوش گویل نے سوشما سواراج دے دھیان تو تے کہہ کیوں بہت جلدی اس دنیا تو چلے گئے ہن سوشما جی کا جانا دیش کا نقصان ہے پارٹی کا نقصان ہے اور ویکتی کے روپ سے میرا بھی بہت بڑا نقصان ہے سوشما جی بھارتی راجنیتی میں ایسی ایک محلہ تھی کہ انہوں نے چال چلن بیوار اور چریتر سے ایک آدر شاہ بھارتی ناری کی پرتیمہ بھارتی راجنیتی میں تھی وشش روپ سے ایمرجنسی کے بعد ان کا راجنیتی کودے ہوا اور اس کے بعد میں وہ لگاتار اس سمیے بھارتی جنتہ پارٹی کی ستھاپنا سے بھارتی جنتہ پارٹی کی وستار میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا میں جب پارٹی کا دیکھش تھا تو ایک بڑے بہن کے روپ میں لگاتار مجھے مارگدرشن کرتی تھی میری چنتہ کرتی تھی پورے پریوار کو میری طرف سے سمویتنا بھی دینا چاہوں گا بھگوان ایشور کرے کے ان کو سبھی کو شکت دے مجھے لگتا ہے کہ ایک جو بہت بڑی بڑا یوگدان جو ورشوں تک لوگ یاد رکھیں گے دیش کی جنتہ یاد رکھے گی اور انتراشتری ستر پہ بھی ہر بھارت واسی یاد رکھے گا وہ یہ تھا کہ چاہے ایک وقتی ہو یا بڑی سنکھیا میں بھارت واسیوں کے اوپر کسی بھی پرکار کی سمسیہ آئے تو دیدی سویم چنتہ کرتی تھی رات رات بر بیٹھ کے چاہے ایک نرس کو لوٹنے کی کیوں نہ وشے ہو موسیقا موسیقا موسیقی